نمستے آپ سبی کا سواگت ہے آج کی ایک وشیش پر چرچہ میں جس میں ہم بات کریں گے گلوبل ڈیپ سٹیٹ کی آپ نے کئی بار سنا ہوگا ڈیپ سٹیٹ کے بارے میں تو ہمارے ساتھ ہیں آدھی اچند جیپوڈ ڈائلوگز پر پہلی بار آ رہے ہیں آپ سواگت ہے آپ ایک جیو پولٹیکل انتھوزیاسٹ ہیں جیسا کی آپ اپنے آپ کو کہلانہ پسند کرتے ہیں ویسے ان کی ایک یوٹیوب چینل ہے بڑی اچھی یوٹیوب چینل ہے ڈیف ٹاکس مجھ کو بھی یہ کئی بار بلا چکے ہیں اور اس پہ جو ہے آپ اچھے اچھے ٹاکس سن سکتے ہیں ڈیف ٹاکس یاد رکھیں تو آدھی اچند ڈیف ٹاکس کیسے ہیں آپ نمشکار جی تھانکیو سو مچ سر آپ نے بھلایا میرے کو ایک دم بڑیا i am honored to be here آپ کا بڑا کافی ٹائم سے میں آپ کا کام دیکھ رہا ہوں اور اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع میں رائے سے آپ نے global ڈیف ٹیٹ کے بارے میں کچھ انویشن کیا ہے exploration کیا ہے تو یہ global ڈیف ٹیٹ جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کوئی بھی جو پیڑ ہوتا ہے اس کی کہیں کچھ جڑ ہوتی ہے اس کا تنہ ہوتا ہے اس کی شاکھائیں ہوتی ہیں اس کے پتے ہوتے ہیں تو اس global ڈیف ٹیٹ کو آپ ایک پیڑ کی طرح دیکھتے ہیں کیا یا کہ یہ ہمارے جو بھگوت بیتہ میں کہا ہوا ہے کہ آپ کی وہ الٹا ٹنگا ہوا پیڑ ہے جس کی یہ کیا بولتے ہیں اس کا اُردھمول ادھا شاکھا جس کا جو جڑ ہے وہ اوپر ہے اور شاکھائیں نیچے ہیں کیسی ہے کیا جیسے برم کا جب ڈسکرپشن ہوتا ہے بھگوت بیتہ میں تو بولتے ہیں اُردھمول ادھا شاکھا جڑ اوپر ہے اور شاکھائیں نیچے ہیں کیسے کچھ ایسی تو نہیں ہے جی ایسے ہی ہے کچھ کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ سٹوری شروع ہوئی تھی سر ایک میرے پاس ایک ایمیل آئی کہاں سے آئی کیسے آئی وہ مجھے پتا نہیں کیونکہ جب میں میں نے اس بندے کو ایمیل کرنے کی واپس کوشش کری وہ ایمیل اکاؤنٹی بلوک تھا تو میں بولا اچھا اس کے اندر انہوں نے میں کو ایک کتاب بھیجھی وہ کتاب جب پڑھنی شروع کری اور وہ ایک CIA کا ڈاکیمنٹ تھا ٹھیک ہے اب وہ چیز اویلیبل ہے سر اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے ان کو اس کو بولتے ہیں the committee of 300 and mind you اس کا جو ڈاکیمنٹ کا ڈاؤنلوڈ available ہے ابوٹ آباد گیلری میں یہ ابوٹ آباد گیلری وہ ہی گیلری ہے جہاں پر ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے دوست اسامہ بن لادن صاحب پکڑے گئے تھے تو یہ CIA کی ڈائریکٹری میں سے میں نے پھر ٹریس کری کہ یہ ہے کیا چیز کسی نے بھیج تو دی ہے ہے کیا چیز پڑھی تھوڑی سی سمجھ میں آئی تھوڑا اپنا ریسرچ کرنا شروع کرا کہ یہ کون ہے ہمیشہ لوگ بولتے ہیں ایک ڈیپ سٹیٹ ہے ہر کوئی امریکہ کو بولتا ہے یہ امریکہ کا ڈیپ سٹیٹ ہے اگر امریکہ کا ڈیپ سٹیٹ ہوتا تو امریکہ کی حالت نہیں ہوتی جو ان کے آج ہو رکھی ہے یہ سوال میرے کو تھوڑا سا جمع نہیں تو میں نے بولا ہے تھوڑا پڑھائی کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی پڑھائی کریں اور ایک چھوڑی سی پریزنٹیشن آپ کے لئے بنائی ہے سا تاکہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی historical angle میں سے بات کریں اور اس میں ایک انڈیا کا angle تو ہمیشہ نکلے گا سر ہندوستان بھارت جیسے مرضی آپ بولے بھارت کا جو استعتو ہے جو ایک جگہ ہے جو ایک اتحاس ہے اس کا link تو ہے ہی ہے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ سونے کی چڑیہ اگر دنیا میں ایک تھی وہ بھارت ہے کہتے ہیں کہ یہ جو britishers آئے تھے 45 trillion ڈالر ہم سے لوٹ کے گئے یہ تو recorded ہے ٹھیک ہے ٹھیک کھانا یہ لوگ لاکھ پتہ نہیں کیا کیا اور لے کے گئے چلیہ آپ اور ہم adjust کر لیتے ہیں 45 trillion ڈالر پہ میرا سوال ایک ہی ہے یہ 45 trillion ڈالر گیا کہا British economy میں تو گیا نہیں کچھ طرح چلتے پاس ہوگا کچھ ڈی بیئرز کس پاس ہوگا اور کچھ اس طرح کے اور کورپریٹرز ہوں گے ان کے پاس ہوگا so that means کی جو یہ deep state ہے یہ British state سے تھوڑا سا تھوڑا سا الگ ہے کیا یہ British state اور American state کو use کرتے ہیں اپنے کام کے لئے یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سر اگر میرا چھوٹا سا request ہے اگر آپ میری presentation لگا سکیں تو پھر میں آگے آپ کو تھوڑا سا آگے کروں سر یہ ایک painting ہے سر یہ ایک painting بنائی تھی 1905 میں Washington میں جب جو capitalist system ہے اس کا اجاز ہوا تھا تو بہت لوگوں نے اس کی بارے میں بات کرنی شروع کری تھی کہ یہ ہے کیا system تو یہ pyramid structure میں لوگوں نے بنایا تھا کہ جو masses ہیں وہ سب سے نیچے ہیں اس کی اوپر لوگ ہیں جو تھوڑے بہت کھاتے ہیں اس کی اوپر لوگ ہیں جو بولی چلاتے ہیں اس کی اوپر لوگ ہیں جو مطلب control کرتے ہیں اور اس کی اوپر لوگ ہیں جو rule کرتے ہیں اور سب سے اوپر ہے روپیہ تو یہ بڑا simple سا بڑی simple سی drawing تھی بڑی بڑی meaningful drawing ہے سر آج کی society میں بھی اگر آپ دیکھیں society is divided انہی lines کی اوپر کافی حد تک divided ہے next جا سکتے ہیں سر next now sir ایک چیز کے بارے میں بات کروں گا جس کو بولتے ہیں city of london اب یہ city of london ہم بولیں گے یا london ڈین شہر نئی 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 city of london ایک square mile جگہ ہے جس کو autonomy ملے تھی سر 1067 میں سر کم سے کم 1300 سال پہلے william the conqueror جو ان کے ایک راجہ تھے وہ جب انہوں نے attack کیا تھا london کی اوپر یہ ایک چھوٹا سا square mile جگہ تھی جس کے اندر سارے گھوز گئے تھے اور ایک وہ ہزار سال کی ڈیل آج تک valid ہے سر اس کا جو ایک نام ہے وہ city of london cooperation بولتے ہیں اور corporation of london بولتے ہیں سر اس کو اس کی اپنی government ہے اپنا ہی ایک lobbying group ہے اپنا ہی ایک system ہے اور آپ کو میں یہ چیز بتاؤں british parliament میں speaker سے پیچھے ایک آدمی بیٹھتا ہے جن کو بولتے ہیں rembrances یہ ان کا representative ہوتا ہے اور جب بھی parliament ادھر سے ادھر ان کی against میں کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ان کے درہ شولڈر پہ ایک تھوڑا سا tap کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کام کرو جب آپ واپس آ جاؤ آپ بہت آگے جا رہے ہو آپ اپنی حد پار کر رہے ہو مت کریے یہ چیز تو یہ بڑی انٹریسٹنگ سا ان کا setup ہے یہ لوگ kings اور queens کو loan دیتے تھے اتنا ان میں پیسہ تھا کہ یہ king اور queen کو loan دیتے تھے ہم سوچتے ہیں بھئی king اور queen کے پاس پتہ نہیں کتنے لوٹے ہوئے ہماری چیزیں ہیں اب وہ king اور queen کے پاس لوٹی ہوئی چیزیں ہیں کہ ان کے پاس ہیں یہ ہم کو آگے دیکھنا پڑے گا 17th century میں ایک coffee house ہوتا تھا جس کا نام ہے Jonathan's coffee house جو آج London stock exchange بن گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی history میں آپ کو بتا رہا ہوں and اس کے اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سر ہمارے Vijay Malia بیٹھے ہیں وہاں پر Nira Modi بیٹھے ہیں یہ سارے جو چور اچکے ٹائپ لوگ ہیں یہ جو وہاں پر بیٹھتے ہیں یہ ان کی protection کے اندر بیٹھتے ہیں اسی وجہ سے global finance کی جو regulation ہے وہ literally impossible ہے اور یہ میں نہیں بول رہا سر یہ بی بی سی بول رہا ہے تو بی بی سی اپنے بارے میں تو جھوٹ بولے گا نہیں تھی کہ ہمارے بارے میں تو پھر بھی بہت کچھ لکھتا ہے لیکن اپنے بارے میں کم ہی جھوٹ بولتے ہیں لوگ انہوں نے American banks کو بھی جگہ دے رکھی ہے سر کی صاحب آپ بھی آ جاؤ یہاں سے پیسے گھماؤ اپنے and close to sir 70% of money laundering آج کی city of London کے through جاتی ہے ٹھیک ہے Lehman Brothers ہاں جی ہاں جی Lehman Brothers کا تو آپ کو پتہ ہی ہے سر 2008 میں انہوں نے کیا کیا تھا تو American regulators ان کو license نہیں دے رہے تھے یہ گئے اپنا city of London کے باز ہو گیا ختم چلو آگے no problem کیا بات ہے اتنا چھوٹی سی بات اب اس میں ایک اور entity ہے جس کو بولتے ہیں the church of London the holy seat جس کو میں بولتا ہوں اب دیکھیں holy seat vatican ہے sir اب وہ جو ہے نا vatican church of London یہ سارے نا دیکھیں roman church of England is the holy see saw ہاں جی تو یہ سارے sir collaborators یہ ان کا part اب میں بتاتا ہوں آگے کہسے sir if i may request you to go to the next one sir آگے چلتے ہیں next please now corporation of London اپنے آپ کو ایک اس نے community بنا لیا تھا 1191 میں time دیکھیں sir 1191 میں and اپنے آپ کو انہوں نے position کہ ہم king سے ایک step نیچے ہیں باقی صاحب آپ چھوڑو صاحب ایک king ہے دوسرے ہم ہیں ختم 1637 میں انہوں نے king charles بولا انہوں نے بھاگ جائیں کوئی regulation اب وہ جگڑا اتنا گیا 1660 میں king charles انہوں نے supreme court انہوں نے case and court judges had to pronounce a death penalty for the king sir ٹھیک ہے تو انہوں نے charles the martyr ان کا جو next آیا تھا king charles the second اس کو بھی side کر دیا تھا ان لوگوں نے تو یہ stuart dynasty وہ اس time پہ وہیں پہ finish کر دی تھی ان لوگوں نے جو ان کے laws ہیں ان کے اپنے laws ہیں and by the way یہ چیز britain acknowledge کرتا ہے کہ ان کا اپنا ہی system ہے ان کا اپنا ہی سب کچھ ہے Clement Attlee صاحب ہے جنہوں نے ایک بڑا famous interview دیا تھا about india independence ہے انہوں نے ایک باری چیز بولی تھی کہ ہم کو ایسا دیکھتا ہے کہ یہ country کے اندر ایک اور power ہے جس کا seat میرے prime minister office میں نہیں ہے یہ کہیں اور ہے ٹھیک ہے تو اتنا تک ہے اور دوسری چیز یہ جو رمبرانسر ہے یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ parliament میں بیٹھتا ہے ان کا representative speaker کے پیچھے تو کوئی بھی چیز parliament میں پاس ہو نہیں سکتی without یہ آدمی کے representative کے اوکے ہونے کے بعد کوئی چیز نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی اب میں اس کو connect کروں گا تھوڑا آگے چلیں گے with the east india company ایسے ایسے ہسٹری آگے چلتی رہے گی تو ہم کو پتا چلے گا ہندوستان کا connection ہے tax havens کے بہن میں میں نے آپ کو بتایا کہ مالیا سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک فنی چیز بتاؤں UK اپنے آپ کو democracy یہ بولتا ہے ان کے پاس codified constitution نہیں ہے کہ آپ بشواس کریں گے لکھا ہوا constitution نہیں ہے ایک بل وہاں لکھا ہوا اس پہ تو وہ بہت فخر کرتے ہیں ہاں جی تو بس agreements ہیں وہ verbal agreements ہیں جو century سے چلی آ رہی ہیں اب یہ جو square mile جو آپ نے بولی سر اس کے اندر 25 electoral wards ہیں 8000 لوگ رہتے ہیں وہاں پر باقی جو لوگ رہتے ہیں سر وہ big businesses ہیں آپ بشواس کریں گے سر ان کے registrar کے اندر 4 million companies registered ہیں سر 40 لاکھ companies اس جگہ میں registered ہیں تو آپ سوچیں کتنا power ہے اس جگہ کے اندر اور ہر کوئی جو بڑا بڑی company ہے اس کا ایک office وہاں پر ہوتا ہی ہوتا ہے آگے چلتے ہیں سر یہ ایک چھوٹا سا crown ہے یہ pyramid بولتے ہیں اس کو کافی لوگ اس کو conspiracy theory بولتے ہیں لیکن اس کو تھوٹا سا دیکھنا پڑے گا ہم کو ہمارا جو lower strata جو ہم لوگ جس کو بولتے ہیں یہ debt slaves بولتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی وہ ہی ہے آپ پیدا ہوئے سکول گئے نوکری اٹھائی اپنے ٹیکس دیئے اپنے گھر بنایا اس کا EMI دیتے دیتے آپ کی کانی ختم ہوگی آگے جاتے ہیں سر اس کے اندر religion آتا ہے government آتا ہے education آتا ہے کیسے population کو control کیا جاتا ہے resources control کیسے ہوتی ہیں سر پوری یہ جو corporates ہیں آپ کی aramco owns this thing shell gas ہے یہ ہے وہ ہے ساری یہ companies ہیں financial control کے حساب میں آپ دیکھ لیجئے IMF کے بارے میں میں کیا بولوں کیا نہ بولوں وہ آپ کو بھی پتا ہے سر پاکستان کے بارے میں آپ بھی بات کرتے ہیں سر لنکا سے one third army کم کرا دی میرے کو سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کو بھی بولا ہے سار آپ جردہ آرمی نیچے کر لو اپنی ایک تہائی جردہ اپنی آرمی آپ نیچے کر لو ویپن کے نا تھوڑی سی چابی آم کو دے دو باقی ہم آپ کو پیسے دیں گے نہیں تو آپ جردہ باہر کھڑے رو تو کیا سیکرٹ ڈیل کری ہے پاکستانیوں نے سر اب وہ دھیرے دھیرے باہر نکلے گی جو تین بلین ابھی ان کو ملا ہے آگے چلتے ہیں سر یہ جو سب فیملیز یہاں پر لکھی ہے یہ ہیں think tanks اور یہ think tanks چلے آ رہے ہیں سولہ سو پندرہ سو سولہ سو سترہ سو کی صدی سے ان میں سے دو تین think tanks ہیں جو سب سے important ہیں جو آج بھی ہیں ایک ہے club of rome sir ٹھیک ہے and mind you club of rome کا ایک انڈیا کا chapter بھی ہے میں آپ کے audience کے ساتھ یہ چیز بھولوں گا کہ please جا کے google search کریے انڈیا کا chapter کون ہے اور ان میں کون لوگ ہیں آپ کو اپنے پتا چل جائے گا connection دیکھ جائے گا کہ کیا ہے royal institute of international affairs ایسا جس کو آج chatham house بولتے ہیں اس کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے united nations راہل گالی والا ہاں جی united ارے سر آپ نے پکڑ لیا سر united nations ایسا سر one government کے بارے میں بات کرتے ہیں united nations میں اگر آپ ٹھیک نہ کرو تو آپ کو sanction کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے پورا ان کا ایک قبال ہے council of international council of foreign affairs foreign relations یہ ہے america royal institute of international affairs اس کا چھوٹا بھائی ہے آپ جو مرضی کہہ لیجئے amerika میں جو بیٹھتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک سٹوری بتاتا ہوں صاحب council of foreign relations صاحب اٹھ کے جاتے ہیں سیدھا پوتن کے ساتھ بات کرنے کے لئے ان کے جو boss ہیں richard house کر کے ان کے جو chairman ہیں بائیڈن کو نہیں بتاتے وہ سیدھا hello russia کیا ہو رہا جی بائیڈن بات کرنے کو راضی نہیں ہے رشا سے لیکن council of foreign relations بات کرے گا اور amerika میں سر کوئی بھی secretary of state کبھی بھی اس seat پہ بیٹھ نہیں سکتا ان کے ہاں بولنے کے علاوہ جب یہ approve کریں گے تب ہی جا کے وہ بندہ وہاں پہ بیٹھے گا secretary of state کیا کرتا ہے foreign policy کرتا ہے ڈھمکیاں کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ پورا chain control کرتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں committee of 300 ہے سر جو میں نے آپ کو بولا کتاب جو میری main جو میں نے پڑھی اور ایک council of 13 بولتے ہیں اب یہ 13 کون ہے most powerful old families آگے چلتے ہیں سر دیکھتے ہیں یہ کون کون ہے اور ان کا کیا game ہے یہ بڑی بڑی families ہیں ان کے بارے میں سب کو سر نام تو آپ نے سب سنے ہوئے ہوں گے UK کی جو families ہیں UK مطلب European families میں بولنا چاہ رہا تھا Vatican ہے Rothschild ہے Windsor ہے queen جہاں سے آج کے king جہاں سے ہیں US کی families ہیں Rockefeller سب سے بڑے oil merchant Cargill Macmillan Johnson بہت بڑے بڑے نام ہیں سو یہ ان میں سے کہتے ہیں کچھ families یہ council of 13 کے اندر ان کا کافی influence ہے آگے چلتے ہیں سر now city of London and East India کے ساتھ یہ چیز دیکھ لیجے کہ ان کے جو city of London جو corporation of London کے heads ہوتے تھے وہ chairman East India company بھی ہوتے تھے ڈا ڈا بہت بھنا ڈا 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 دیکھتا ہے تھوڑا ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ دیکھ لیتا ہے روڈ ووڈ بنوا لیتا ہے وہ اس کا کام وہ ہے یہ لارڈ میئر اور چیرمین اسٹ انڈیا کمپنی یوز تو بھی ون کوارڈینیٹنگ اور سمٹائمز ایسیم پرسن میں نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا کہ 45 ٹریلین ڈالرز لے کے گئے ہو گئے کام ہو ساہب where did it go کیونکہ برٹیش کے پاس ہے نہیں تو کیا ہوا برٹیش ایمپائر جب کولپس ہونا شروع ہوا east india کمپنی اس سے پہلے ہی جانی شروع ہو گئی تھی 1874 64-74 تک ختم ہو گئی تھی انہوں نے ایک آفشور تیریٹریز رکھیں اپنی چینل آئیلنڈ جن کو بولتا ہے virgin آئیلنڈز کیمن آئیلنڈز کافی ساری ایسی تیریٹریز رکھیں اس کے اندر انہوں نے شیل کمپنیز بنائی جہاں پر یہ پیسہ ان لوگوں نے انویسٹ کر کے رکھا ٹھیک ہے جو چیز آج بھی ہوتی ہے نہیں آج کل تو billionaires from all over the world سر ابھی تو آپ کو میں بتاؤں میں آپ کو آگے بتاؤں گا سر آپ اور میں کمپنی کھول سکتے ہو یہیں پر یہ اسی سلائیڈ میں آپ دیکھئے لوگ کمپنی کھولتے ہیں کس نام سے سر مکی ماؤس کے نام سے ایڈالف ہٹلر کے نام سے اور کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے سر ایک بندے نے سروے کرا guardian نے ایک سروے کرا سر کی ایک آدمی کے پاس six thousand companies تھی سر اور وہ بندہ کہاں پر بلگیریا میں بیٹھا ہوا چھوٹا فارمر اس سے جا کے کچھ paper pooper sign کرا کے لے آتے تھے یہ لوگ اور اس کے نام پہ کمپنیاں کھول دی اور millions and dollars وہ بیچارے کے پاس آدھا ایکر زمین نہیں ہے پھٹے کپڑے برالے جب وہ اس کے پاس پہنچے لوگ وہ کہتا ہے میں کو تو پتا نہیں کوئی آتے تھے insurance میں کو تھوڑے پیسے دے کے چلے آتے تھے تو میں sign کر دیتا تھا اس کے نام پہ کمپنیاں کھول کے بیٹھے وہ ہیں یہ لوگ کمپنیز کا نام ہے م م م م م م ب ب ب ب ب ب ب اور یہ آج بھی چل رہا ہے سر ٹھیک ہے 2016 میں ان لوگ نے regulate کرا پر کچھ ہوا نہیں کچھ چکویک نہیں کرتا وہاں پر یہ جو شیل کمپنیز ہیں financial activities ساتھ ہیں secrecy clauses بھی ہیں secrecy clauses ہیں میں یہی بولنے والا تھا آپ نے آپ نے پکڑ لیا سر completely anonymous تو یہ بڑا سیمپل سسٹم ہے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا پیسہ گیا کہ سارے بیٹھے ہیں وہاں پر بڑے سارے لوگ ہیں اور آج اگر آپ دیکھیں جو برٹیش اکانومی میں جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ ری راوٹ ہو کے جاتا ہے پیسہ بناتے ہی بناتے ہیں چرچ کنسپائیڈ یہ تو سب کو بتائیں نازیز کے ساتھ چرچ نے کنسپائیڈ کرا کتنا سونا کتنا چاندی لوٹا ہے وہاں سے ہر جگہ سے لوٹا ہے ان لوگوں نے ان کو نکال کے سر آج ایک رشا و یوکرین وار میں رشا ایک پورٹ کو ہٹ کر رہا ہے جس کا نام ہے اوڈیسا اس کو بولتے ہیں پیسے کے ساتھ آپ کو ایک چیز بڑی انٹریسٹنگ دکھے گی کارل مارکس کی ریٹنگ کا کاپی پیج تھا ایک دام ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز دیکھئے کہ یہ جو پاور این کنٹرول کی بات کرتے ہیں لوگ کیپٹلزم تو سر ٹول ہے چائنا بھی بولتا ہے کیپٹلزم is a tool for سوشلزم کو بڑھانے کے لیے تو یہ وہ ہی ہے وہ تو کہتے ہیں نا ہمارے ایک مطر ہے وہ کہتے ہیں کہ west will be conquered by capitalism not by communism but by capitalism capitalism جا کے ابھی کیا کرتے ہیں لوگ وہاں پر آپ nordic societies میں دیکھئے آپ کو ہم پڑھائی کے لیے پیسہ دیں گے آپ کو پیدا ہونے کے پیسہ دیں گے پھر مرنے کے پیسے دیں گے پھر یہ کرنے کے پیسے ہر چیز کے لیے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں فرانس میں riot کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پیسی پیسے دے رہے ہو آپ ان کے پاس پیسے ہیں وہ بیٹھے ہیں وہاں پر پھر بولتے ہیں بھئی یہ شہریم آ رہا ہے جو کرنا کر لو تم انہوں نے بنایا پھر سے NATO NATO ہو گیا the armed division of the deep state سر اس سے کیا ہوا آپ نے cold war کھیلی آپ نے radical اسلام کو use کرا سر یہ چیز میں بار بار بولتا ہوں radical اسلام ایسی بہت قراب ہے لیکن آپ یہ use کرتے ہیں ان کو آپ نے radical اسلام کو افغانستان میں use کرا آپ نے اس کو Syria میں use کرا ISIS بنا کے اور بڑے سارے examples جب radical اسلام use کیا گیا Africa میں کتنے movement چلے تاکہ oil and gas Africa کا control میں رہے نہیں تو African nations اپنے ہاں بھی کرنا شروع ہو جاتے unipolar movement جو بنایا آج سب کو بتا ہے کون چلاتا ہے USA سر مجھے یہ بتا دیجئے business investors چلاتے ہیں donors چلاتے ہیں اور USA میں ایک concept ہے جس کو بولتے uniparty مطلب Democrats who are who think like Republicans and Republicans جو Democrats کی طرح سوچتے ہیں اور وہ بیچ میں رہتے ہیں وہ centrist جگے میں چلتے رہتے ہیں وہ policy continuation ہوتی ہے ابھی بولتے ہیں لوگ سب Biden خراب ہے Trump آئے گا سب کچھ نہیں ہوگا سب ان کی جو policy ہے وہ ایک ہی رہی گی because policy is not decided by these guys policy is decided by کوئی اور ہی powers جو decide کرتی ہیں تو یہ کون ہے جن کا connection ابھی بھی ہے جو want they want to continue that unipolar world کون لوگ ہیں سب next چلتے ہیں front faces یہ بڑا important ہے دیکھئے جو back end چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جو پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے front faces کون ہے دیکھ نے سر اب اس کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سا پیسہ ہے تو پیسے کی بات کرنی پڑے گی سر گلوبل جو gdp ہے سر آپ کی 105 trillion ڈالر ہے آج کی date 2023 میں 105 trillion ڈالر ہے next چلتے ہیں سر world's largest and state street total 100 trillion آپ کی gdp ہے sir 30.1 trillion ڈالر یہ لو کنٹرول کرتے ہیں پانچ ٹھیک ہے and this is not my this thing sir these are official figures آپ دیکھ رہے چارٹ میں تو بنانی سکتا اتنا designer تو میں ہوں نہیں تو یہ میں نے بہت money control app ایدر سے new york times ان کی publications میں سے میں نکالی ہیں next چلتے ہیں vanguard جو ہے سر سب سے بڑا ہے 5 trillion کے asset ہماری economy 5 trillion کی نہیں ہے اس کے پاس assets 5 trillion ڈالر کے ٹھیک ہے next چلتے ہیں ان کا investment ہے سر pharma میں ٹھیک ہے میڈیا میں میں آپ ایک چیز بولوں یہ جو جنگیں لڑتے ہیں جی قوم بھی یہ بناتے ہیں اس کو build کرنے کا cement بھی یہ بناتے ہیں سٹیل بھی یہ بناتے ہیں وہ ٹھیک کرنے کی دوائیاں بھی یہ بناتے ہیں سب کچھ ان کا ہے IMF کس کا ہے جس loan جائیں وہ بھی نہیں کھ بناتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے vanguard ایک نام ہے آپ ہر جگہ دیکھیں گے اس کو ان جو سیکنڈ لاجز کمپنی ہے blackrock اس کو بھی اون کرتا ہے بھائی تو یہ اتنے انٹر ریلیٹڈ ہے کی vanguard blackrock کے shares اون کرتا ہے اور blackrock vanguard کے بھی شیئر اون کرتا ہے تو یہ ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا جور سوروز ہمارا فیوریٹ چھوٹا سا بھائی ہے اس کے بارے میں آگے بات کریں گے چھوٹا آدمی نہیں چلتے یہ تھوڑا سا complicated ہے کیونکہ ہم سمجھ نا پڑے گا اس کے اندر بہت سارے connections ہیں blackrock کو دیکھتے ہیں پورا pharma اس کے پاس ہے defense industry اس کے پاس ہے مطلب وہ کہیں پہ بھی جنگ لڑ سکتا ہے اور میڈیا بھائی ایسا ہے وہ بندہ ہٹلر تھا ابھی میں جا بول دیتے تو وہ کیا ہے آپ کا جنگ لئے تیار کرنا ہے پوری دنیا میں سر وہ vaccine بیچ بیچ نہیں ہوئی تھے کئی کئی countries میں ساؤتھ امریکا میں فائزر نے جا کے بولا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا military base دو pharma company کو military base سے کیا connection ہے but this vanguard کا india میں investment کتنا ہے سر یہ بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا سب سے بڑا ہے 40,000 crore روپے ٹھیک سر اور یہ چیز میں نے نکال دی ہے june 2023 money control app money control website سے آپ جا کے دیکھ سکتے میں بھی بھائی ان کی investment ہیں اڈانی کے اندر امبانی کے اندر 3% 4% 3% 2% ہر جگہ گھسے میں ہیں 40,000 کروڑ روپے آپ کے country میں ہیں سر اس ٹائم پر ٹھیک ہے جی next چلتے ہیں تو آج ہم کو پدا چلے گا کہ یہ جو نیریٹیب سلتے کیوں اب آیا میرا فیوریٹ بھائی جو سوروز میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ کچھ کرنے کو دیتا ہمارے جیسے لوگوں کو آدھر کیا کریں جیو پولیٹکس میں کتنا ٹائم انٹرنیشنل ریلیشنز کریں جب تک ایسا کوئی ٹویسٹ سوروز کانٹم گروپ ان کو بگ تھری بولتے ہیں دنیا کے اندر ٹھیک ہے یہ ہر چیز میں گھوسے ہوئے ہیں پھر انہوں نے بلیک روک میں بھی فنڈ لے رکھے ہیں بلیک روک ان کو تھوڑا سا ان کا یہ سب ایک دوسرے کے اندر ان ویسٹ ہے اب آپ ایک چیز دیکھیں council of islamic relations ایک جو amerika میں ہے اس کے بارے میں تو آپ نے بھی کافی cover کیا ہوگا new york times ان کا ہے council of foreign relations ان کا ہے اور یہ پیسے بوسے دیتے رہتے ہیں اپنے narrative set کرنے کے لئے اب ہم کو یہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ ان کو انڈیا سے anti انڈیا narrative کر کے ملتا گیا ہے ایسا ہے بزنس والا آدمی ہے پیسے کیوں پھینک رہی یہ ہم کو دیکھ نا پڑے گا آگے چلتے ہیں now ایک word ہم کو ملتا ہے sir globalization globalism یہ چیز کیا ہے یہ چیز کا فنڈا بڑا سمپل ہے سب one setup one laws everything is globalized مطلب دنیا کا ہے سب کچھ آپ کا میرا کچھ نہیں ہے دنیا کا ہے سب کچھ greater good greater larger good آپ environment ٹھیک نہیں ہے please electric car use کر nی شروع کر و کیوں انہوں نے investment کر رکھی Africa میں جو گندی lithium mines ہے تو نہیں آپ تو لینی پڑے گی electric cars تو یہ ایسے کرتے ہیں لوگ اب یہ influence جو ہے سب یہ government کو کیسے influence کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں let's see royal institute of international affairs اور council of foreign relations کے بارے میں میں آپ کو بتایا سب royal institute of international affairs is today known chatham house جہاں پر ہمارے بڑے اچھے جو politician ہیں وہ بھی جا کے کافی بات کرتے ہیں ان کو بڑا رسپیکٹ ملتا ہے کافی invites ملتے ہیں ان کی جو deep thought پر بھاشا ہے وہاں پر سنی جاتی ہے تو بڑے وہ ہیں اور یہ دونوں sister entities ہیں ان میں کوئی پوچھو ایک یہاں پر پوچھوں گا کہ یہ deep state جو ہے اتنا deep ہے ویسے بھی ہر چیز میں deep ہے پاکٹس میں deep ہے انفلوینس میں deep ہے اس کی strength میں deep ہے اتنا سب deep ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جسے آدمی میں انیویسٹ کر رہا ہو تو human resource کا evaluation کر لے آپ سوا بہت زبردست ہے لیکن میں اس کا برانہ مانے میں تھوڑا سا بعد میں جواب دوں گا کیونکہ میرا logic ہمارے جو politician ہیں ان کے ساتھ interaction کا totally different logic ہے میرا logic تھوڑا سا الگ چلیے میں آپ کو بتائی دیتا آپ نے پوچھ انڈیا آپ کر لوں یہ لکی رہ جو انڈیا میں چل رہا آج ہم کو چاہیے اور یہ چیز میں substantiate کروں گا آپ کو دکھ رہی ہے موڈی کا US visit کے ساتھ اور جو چیزیں آپ کر رہے ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ دنگے ہو جائیں کہ دنگے نہیں ہو آپ نے S400 لے لیا کو دنگا نہیں ہو آپ نے رشن تیل کھریدا کچھ نہیں ہو آپ ان کے ساتھ ابھی دھنا دن ڈیل کر رہے ہو آپ رشن تیل کھرید گئے انہی کو بیچ رہے ہو کو دنگا نہیں ہو ایک پروٹیسٹ ایک خالیستانی ایک ٹوٹے جنڈے کے ساتھ نہیں کھڑا ہو جہاں موڈی تھا کیوں چار لوگ تھے سر وہ ماف کر دی جی چلی چار تھے سر ٹھیک ہے جی تو یہ کیسے ہوتا ہے سر موڈی سار جاتے ہیں پننو جا کے چھپ گیا تھا وہ بات لگے ٹھیک ہے تو ایسا ہے کوئی چیز میں ہمیشہ بولتا ہوں سر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے اگر آپ کو آگ لگانی ہے سر دو چیز کو گسنا بڑھتا ہے پتر کو گس بڑھتا ہے تب بھی آگ لگتی ہے اپنے آپ ٹھوڑی آگ لگ جاتی ہے کہیں پر ہر چیز میں ڈالا تھا اگلی باری تھنڈا ہو جائے we need this جو ہو رہا ہے آج وہ ہم کو چاہیے ٹھیک ہے لیکن فر بھی anti-India narratives کیوں آتے اس کے بارے آگے بات کریں چلی سلائیڈ پر آتے تھوڑا سا بچائے کیونکہ یہ crux moment آنے وارا ہے holy church کے بارے میں آپ کو بتایا سر آپ نے بھی اس کے بارے میں کافی بات کری ہے کنیکشنز ہیں think tanks کے ساتھ انجیوز کے ساتھ آرہ آپ کو پتا ہوگا ڈلی میں think tank ہے جو کافی آنسو نکل رہے بڑے 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 لوگ اس سی پی آر ہے نا سی بڑا سی ٹائن ریس ہا 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 کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ hidden interests ہیں اور یہ کون لوگ ہیں پھر سے وہ ہی ہیں سی آئے نئے پیسے جس جس کے پاس آئے جورج سوروس تو نہیں آئے second world war کے کے رکھا ہے آپ کے پاس میڈیا کے کنٹرول میں ہر چیز آپ کے کنٹرول میں گلوبل ریٹنگ ہیں پاکستان کے نیوکلئر ویپنز ہیں بھئی انڈیا کے نیوکلئر ویپنز میں بڑی سیف ٹھیک نہیں ہے لیکن پاکستان کے سیف ہیں کیوں پاکستان کے پاس پاونڈ آف ہے آگے چلتے ہیں اب چھوٹ چھوٹی چیزیں دیکھیں گے اس کے اندر چیٹم ہاؤس کی فنڈ ہے میں ان کی ویپ سیٹ سے نکال گی پہلے اس کے اندر آپ فور فانڈیشن ملے گا چیٹم ہاؤس کی ملے گی ورلڈ بینک کی انویشمن ہے بائی ان کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بھٹے ہیں and یوروپین کمیشن بھی پیسے دیتا ان کو یوروپین کمیشن کون جس میں وہ میڈم ہے نا ایک پتلی سی ہے نا ارسول بیٹھتی ہیں وہ بھی پیسے دیتے ان کو ٹھیک ہے آچھ دیکھتے ہیں یہ ہے کانسل فورن افیرز یہاں کانیگی کوپوریشن آف نیو یورک آپ کو بتائیے کانیگی اور ہندوستان کا کتنا پیار ہے مطلب پیار ہی پیار ہے ہمارا تو ان کے ساتھ ان میں سے تو کئی تو جو یہاں پر بلائی ہے کون سا وہ ips mf ہاں جی آئی ایس پی ایس پی ایس ان کی ان کی ایک میکزین نکلتی ہے سا foreign affairs جس کے اندر دو تین پہلے ایک آرٹیکل نکلا تھا کہ انڈیا چائنا کو ریپلیس نہیں کسکتا انڈیا تو بڑا useless سا کنٹری ہے انڈیا نہیں کسکتا ایس نے کئی تھا کافی ہنگاما ہوا تھا انڈیا موڈی کو بلاتا دوسری تھوڑی کل ہوگے آپ کو تو balling بھی کرنی ہے batting بھی کرنی ہے تو balling batting کے چکر میں کئی باری ڈرب ہو جاتی ہے جیسے Ukraine میں ان کے ساتھ ہو گئی ہے جو سب سے funny چیز ہے فورڈ فاؤنڈیشن اور انڈیا کا موڈی ساپ کے ساتھ تھوڑا جگڑا ہوا آپ دیکھ سکتے کس جگہ سے pressure آتا ہے آپ کی طرف اور بائی بائی ساتھ کل رات کو Wiki Leaks نے ایک بہت بڑا dump ڈالا ہے میں صبح صبح بیٹھ کے پڑھ ڈالا تھا اس کو 510,000 ایمیلز ڈالی ہیں پاکستان انڈیا چائنا سب کو لے کے سیٹ کر خراب کیا تھا نا ان کے بعد یہ سارا کچھ بھاد نکل ہو گیا نہیں تو یہ سب بڑے quietly چل رہے ہیں تو ان کا approach کہاں سے جاتا ہے دیکھئے آپ فورڈ فاؤنڈیشن کو بند کر رہے تھے سیدھا پریزیدنٹ office کے پاس تک جاتے approach کرانے کے لئے that is how they influence next چلتے اچھ بائی یہاں پر یہ فورڈ فاؤنڈیشن اور تیسٹا سیٹل وار آپ پتائیے آپ اس سے سب سے زیادہ گیانی ہیں اس چکر میں آج کل بھی کافی ان کے case پیس چل رہے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہوگا کی بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا یہ سب آپ کو پتا چلتا ہے کتنی powers ہیں اس کے پیچھے کیونکہ اگر وہ تیسٹا سیٹل بار بولنا شروع ہوگی تو کافی سارے لوگ دل جائیں گے وہ بھی بچار اب اس کو چپ کر کے موضوع that's a very deep hint no corporate influence کیسے ہوتا sir corporate influence ہوتا sie environmental اگر آپ کو کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا سر پولیٹیشن کو جو دونیشن جائے گی وہ وہی اس سے جاتی ہے اگر پولیٹیشن کو دونیشن کنٹرول کرتے ہیں کہ سب ایسا ہے نہیں 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 آپ یہ سب نہیں کر سکتے آپ کو ووک اجنڈا کو فولو کرنا ہے آپ نے یہ سب چیزیں کرنی ہے پروپلی اور اس کی ججمنٹ ہوتی ہے یومن رائٹس کاؤنسل سے جس کو پیسہ کون دیتا ہے سب سے بڑا ڈونل کون ہے جورج سوروز تو مطلب بولتے نا سر تھالی بھی میرا کھانا بھی میرا ٹیبل بھی میری بات تو ایک پجامہ پکڑ اور نکل جائے یہاں سے مطلب اتنی حالت گرام کرتے ہیں لوگوں ٹھیک ہے تو موسٹ کورپیٹ سے یار ان لوگوں کو ہم نے تنگ کر رہا تو ہم کو انویسمنٹ نہیں آئے گی تو وہ ان کی پولیسی اپلائے کرتے ہیں اب وہ پولیسی کیا ہیں نیکس لائیڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں that is how they gain control sir اس کو بولتے ہیں the woke rating USA میں sir آپ پلیس اس کو سرچ کریے اپل گوگل ان سب کی ریٹنگز ہیں workforce protection no discrimination for sexual orientation gender آپ نے یہ دے گئی ہے آج کل کیا میں نے کو جسٹین ٹیوڈو کا ویڈیو دیکھ رہا تھا 2SLGBTQI یہ لیٹس لیٹس ٹرم ہے sir اب بھائی یہ کیا ہے ایک دن تو بولیں گے بھائی ABCDZ تک لگا لو یہ سب کچھ ہی وہ inclusive benefits ہونے چاہیے you have to promote same sex marriages you have to promote general neutral this thing آپ باترومز میں یہ کریے ان کی تو رکھا ہے sir can you imagine وہاں پر لوگ join نہیں کرنا چاہ رہے because ان کی آمی میں یہ ایسا وہ کنجنٹا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے corporate social responsibility جس کو بولتے ہیں کی صاحب ایسا ہے آپ کو نہیں نہیں corporate social آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے لوگوں کا آپ ایسے کرنی سکتے کہ آپ لوگوں کا دھیان مت رکھو اس میں green agenda آ جاتا ہے آپ کا نہیں نہیں fossil fuels بڑے خراب ہیں سب سے ایدھا pollution کہاں سے ہے west سے ہے لیکن fossil fuel کون بند کرے ہندوستان کیوں بھائی سارا ٹائم ہماری اوپر ہی بولتے رہتے ہیں وہ india is the biggest polluter of the world ارے بھائی صاحب جو آپ نے اتنا 30-40 سال سے پھینکا ہے اس کا گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور موڈی صاحب نے بڑا دو تین باری بڑا clearly بولا ہے دیکھو صاحب ایسا ہے تھوڑا آپ limit میں رہی ہے پیریس کا agenda ہم لوگ follow کریں گے بڑ آپ limit میں رہی ہاں جی let's go next اب یہ آپ کو diagram سمجھ میں آرہا سر little better ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے جان کے اس شروع میں ڈالا تھا لوگوں کو تھوڑا سا دکھانے کے لئے یہ چیز ہو سکتی ہے اور بتانے کے بعد میں نے آپ کو یہ ڈالا ہے یہ چیز ہے ٹھیک next چلتے اور میں اسے connect کروں گا سر medieval society medieval feudalism تھا یہ وہ ہی تھے empire والے آج وہ ہو ہم تو سب سے نیچ ہیں میرے جیسے تو پتہ نہیں چارٹ میں ہے بھی نہیں تو یہ structure same ہے structure change بلکل نہیں نام change ہوئے بس ٹھیک ہے east india company کو ایک سائیڈ جب this is very good actually this comparison یہ بہت اچھا ہے یہ تو تلنا کی ہے ہاں جی یہ سر میرے کو دکھانا تھا historical aspect سے اگر میں history کے بارے میں بات نہ کروں یہ چیز بالکل sense نہیں بنائے جب تک میں وہ feudal society جو empire جو تھا ان کا british empire جس کو بولتے تھے what do they want یار اگر میں یہ سوال پوچھا تھا سر اگر آپ انڈیا کو چاہتے ہو کہ انڈیا کے ساتھ کام کر ہو تنگ کرتے ہو ہے anti india narrative یہ منیپور میں کہنے کو سننے کو آیا ایک sunday guardian میں بڑا interesting سا article تھا ایک دو ہفتے پہلے جب انہوں نے بتایا کہ جو پیسہ جا رہا پنیپور میں وہ کہا سے جا رہا رہا ہے to holy see یہ کیوں کر رہے ہیں سر تو network تو ہے نا سر آپ نے پیسہ یہاں ڈالا یہاں سے وہاں گیا بڑے رام سے پولٹیکل ٹرمائل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سر منیپور slightly different ہاں ہے سر یہ سب ایک بات چیز ہوئی تھی جو سمجھ میں آرہا ہے وہ آپس کا جھگڑا بھی رکھ کے control کو لے کر ہی ہے سر دو چیزیں منیپور میں دو سمپل چیزیں ہیں illegal migrants آئے نے بولا کی ساب ایسا ہے ہم ہاں پر چیک کریں گے اور ڈرگز ڈالے سر پہلی violence ہوئی تھی منیپور میں یہ کسی نے بولا نہیں آج تک پہلی violence ہوئی تھی فورس کی آفیس جلائے سارے کیوں فورس کی آفیس کیوں جلانے آپ میرے بتا دو بندے مار کی آفیس جلا دیئے کیوں فورس بولتا بھئی لینڈ واپس کرو لینڈ میں جیسے آپ نے بولا پاپی ہوتا ہے پاپی کو کنٹرول کرنا ہے اور آگے ختم کہا نہیں ٹھیک ہے اس میں واپس آتے ہیں پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا سار تو آپ اپنا leader آ سکتے اکرین میں کیا نیشنل فیملی ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اگر سب کچھ ٹوٹا ہو آئے تو that's the easiest thing to control divide and rule یہ تو وہ ہی چیزیں ہیں بولتے نا تھوڑا سا تک تھا کر کرا ہے تھوڑا پینٹنگ پولیشن کر آگے وہ ہی کر دیا چاہیے کیا پاور چاہیے کنٹرول چاہیے ریسورس چاہیے میں آڈین سے بولوں گا آپ ایک چیز سرچ کری the great rape of russia جو 90s میں جب soviet union ٹوٹا تھا یہ کس طرح سے اندر گزے تھے وہ تو پورا پورا بھ bought off all the public sectors کتنا اچھا طریقہ تھا وہ دیان ہے اس public sector جو تھا وہ ان کو shares دے دیتا تھا اور اس کے بعد بڑا conveniently bankrupt ہو جاتا تھا so that they could buy that off completely دیکھئے سر کیسے کیسے کرتے تھے ان کو oil چیئے تھا gas چیئے تھی coal چیئے تھا پوتن سب آئے پوتن نے بولا چلو بھانگو یہاں سے اس بھگا دیا تب بولتے پوتن is hitler اس کو اٹھانا ہے سالے کو یہاں سے it's a very simple thing the main thing is money and it does not matter کتنے لوگ منے کتنے جی iraq میں کس کو فرق پڑ ایک million لوگ مار دیئے کوئی فرق نہیں پڑ پاکستان میں اتنے لوگ مار کے ایک اور strategy بنائی گئی تھی یہ shares pledge کرتے تھے اور پھر default کر جاتے تھے اس کا نام تھا the great rape of russia مطلب ان کا gdp ان ki living index gdp ان ki one third ہو گئی تھی سال آپ یہ دیکھ بائی ڈن صاحب جب یہ ukraine کی war شرو ہوئی تھی we want to break russia apart the ruble will be rubble یہ میرے words نہیں یہ jo biden کے words اب یہ jo biden کا plan نہیں ہے اب de-dollarization کی بات ہو رہی ہے جو biden کو کیا پتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا deep corporation ہے city of london it has lost its touch india they're not government 233 price پہ دینے لگیں گے یا cheap drugs دینے لگیں گے chot to sarah maam la grib ho jae gha after all arms pharma oil and big tech چاری تو چلا رہے ہے اس پورے international global order ایک چیز بھول گے ہو سر ایک پانچ بھی چیز ہے which is the financial market and the insurance market جو یہ یہ بڑی important چیز ہے سر کیونکہ یہ چار چیز ہے یہ اس بیٹیش نے بولا تھا کہ ہم آپ ships کی insurance نہیں ہونے دیں گے اگر آپ رشن oil لیں گے کوئی بات نہیں 10 ship آئیں ہماری اپنی insurance کے ساتھ نہیں ہم دے رہتے ہیں ہمارے تو پیسے جا رہے ہیں تو ہماری گورنمنٹ اور ہم نے کیا کیا ہم نے اس order کو challenge کیا چیلنج چینہ نے بھی کیا چیلنج تو رشا نے بھی کیا رشا کافی حد تک جیت رہے ان سے اس بیٹ ہم نے challenge کر آئیں کو کو ویڈ کے بعد ہماری challenges global order کے ساتھ میں بڑھنے شروع ہو گئے کتنے attacks ہوئے سر کو ویڈ کے بات کیونکہ آپ نے ان کا order challenge کی پرنٹ کر کے بات تو لوگوں کے بیچ میں ہم نے بولا جنہوں نے باتا ان کا کیا ہو رہا ہے آج تو ہم نے کیا کیا سر دو تین ایک ڈیڑھ سال کے اندر ہم نے financial system کو challenge کرا بٹ ہم بھار نکلے بولا یہ اتنا تو کری چکے چیزیں ہم پڑھنی چاہیے ہیں دیرے دیرے کر آپ دیکھیں سر کھلے میں تو آکے بولے نہیں گلری بارٹسان آپ کا ہے اسی ہی پورا template آپ نے بلایا ہے dismantling global hindut کو کھا دیکھتے آپ یہ سب چیزیں ہیں to make sure آپ اگر آپ hindut کو dismantle نہیں کرنا چاہیں گے تو hindut تر کھڑا ہو بولتے بھوٹی بدھی میں کون اکر ڈالے گا سر اتنا پیسہ ہے اتنی ایراغنس ہزار سال سے ہم نے دنیا پر راج کرا ہے اس سمیہ جو چل رہا ہے جو countries جو ہیں انڈیا uae indonesia sri lanka saudi arabia russia even japan seems to be coming on board یہ سب اپنی currency میں trade کرنے کی بات کر رہے ہیں سب سے بڑی market کون سی ہے sir if you can keep india اگر آپ سے دوستی رمی رہے گا تو وہ یہ چیز نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جائے شنکر سام نے کیا بھول برک سے کوئی currency نہیں چلو کیونکہ ہم دونوں طرف کھیل رہے سب اپنے اینجن ایسے سے بھی لیے اگر اگر ایسے لے 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 اس کو بولتے سر hedging your bet آپ balancing کر رہے ہو آپ کا بڑا اچھا دوست ہے رشا میرا بھی sir i'm a big russo file میں تو بڑا پسند کرتا ہوں russians کو but bricks currency کا to yuan is a problem yuan کو کو مانتا نہیں ہے برکس کے chairman انہوں نے ایک چیز بولی رہی بولتے نا ہمارے analyst پکٹتے نی ان چیزوں کو انہوں نے ایک چیز بولی انہوں نے بولا yuan is a good trading currency but not a store of value ابھی جو janet ellen ساپ گئی تھی نا madame وہ janet ellen گئی تھی kis جو چینہ میں جو kao kao کر رہی تھی چینہ نے بولا تمہارا جتنا debt ہم اڑا دیں گے وہ بتایا دمپنگ نا سر دمپنگ the treasury bonds سر چائنا نے بولا اچھا ٹھیک ہے آپ ڈمپ کر لیکن ایک چیز یاد کرنا آپ جتنے جنرل کرنیل سارے ہیں ایڈمیرائل جتنے پولیٹیشن ہیں شی جنگ پنگ صاحب آپ کی بیٹی کھا پڑکی گئی تھی ہاورڈ میں نا سر یہ سبھنی چاہیے ہوں آپ چائنا اس ٹائم پہ ڈیفولٹ میں سر پتہ آپ کو 1 trillion ڈالرز دینا ہے چائنا نے USA کا private bond holders کا USA چکر بیٹھا ہو ہے اس ٹائم پہ اگر US بولے نا میرے کو دے چائنا کی پوری economy چائنا economy تو ایسی پرانے چائنیز تھوڑا بات کرتے ہیں جا جا اس کو سمجھا کے آجا اس کی on چائنا تو it's a celebrated book ٹھیک ہے تو اس کو بیجا کی بھائی ٹھیک ہے میں بھولتے نا good cop bad cop تو Kissinger ابھی جا رہا ہے تھوڑا ملم بن بھولنے کے لئے کہ آپ کسی کو جلاتے ہو نا burn all تو لگانے پڑتی ہے تو burn all لگانے جا رہا ہے اس کو بیٹا کوئی بات نہیں سب کچھ ٹھیک ہے میں سنبھال لوں گا تو یہ ہندو christian christian muslim یہ وہ یہ وہ فالٹ لائن پوچھو سب 25 کرو لکھ دے دے گا لیکن ایک چیز ہے فالٹ لائن آپ کے it works for you کیونکہ جو ایک narrative ہوتا نا narrative ایک بڑا targeted attack ہوتا laser guided bomb ہوتا وہ ایک جگہ پہ چکر لگے گا لیکن وہ شاہین بھاگ میں صرف ڈلی جلا ڈیلی رائیٹس میں ڈلی سے ڈلی دور گھڑگاؤں ہیں گھڑگاؤں میں تو کچھ نہیں ہوا لوگ ایسی گھوم رہے تھے ٹھیک ہے فریدہ بھارے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈلی میں ہی سب جگہ گھوم رہے تھے بھارے ریش سر تو کیا ہوتا نا یہ جو ٹارگیٹی ٹھیک ہوں گے آپ کی اوپر پڑ وہ مس ٹھیک نہیں کر سکتے سر آپ کی پوپولیشن ڈی 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 ویڈ میں انہوں نے کیا کر آ مائی گرنٹس مائی گرنٹس گرنٹس اتنی پوپولیشن باقی سب بیٹھے رہا سب نے بولا اچھا چل گر سلے جاؤ بھی تم لو ہو گیا بہت چلو باپیس جاؤ لوگوں نے آکے ہیلپ پول کرا لوگوں نے گاڑیاں بیجی پیسے بیجی کھانا بیجی سب کچھ ہیلپ پول پروبلم ہی ختم ہوگی آپ ایک چیز نوٹ کریے سر جتنے narratives آپ کے against میں آتے ہیں maximum ایک ہفتے میں ختم کریکٹ کیوں very very interesting analysis آدھی thank you sir ویسے تو tidbits we keep discussing but آپ نے اس کو پورے کوئی narrative میں ایک template میں باندھا i'm very thankful اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس اتنے سارے اور nuances ہیں کہ ان میں سے بہت سے کے بارے میں الگ الگ بات کرتا رہنے پڑے گی definitely آپ کا بہت بہت دھنیواد آدھی جائہند بندے ماتر جائہند جائہند جائہ بھارت بندے ماتر